ناظرین براہ راست آپ کو لے کر چلیں گے اسلام آباد رشکائی خصوصی اقتصادی زون کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک معاہدے پر سگنیچر ہو رہے ہیں وزیراعظم امران خان یہاں پر موجود ہے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو تھوڑا بتاتے بھی چلیں رشکائی خصوصی اقتصادی زون یہ وہ دوسرا زون ہے جو پاکستان میں قائم ہونے جا رہا ہے فیصل آباد اقتصادی زون کے بعد اور آج اسی رشکائی خصوصی اقتصادی زون کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ اسی معاہدے کی تقریب ہے جو اسلام آباد میں جاری ہے وزیراعظم ہاؤس میں اور یہ پی ایم ہاؤس سے ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں یہ تمام مناظر اس منصوبے سے پاکستان میں سنت کو فروغ ملے گا اور اسی حبارے میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ بات کی گئی ہے چیئرمنٹ سی پیک آثورٹی لیفٹین جنرل ریٹائیڈ آسیم سلیم باجوا کی جانب سے جنہوں نے آج اسی بارے میں ایک ٹویٹ کیا تھا انہوں نے پہلے سے خبر دی تھی کہ آج یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان اس معاہدے کے تقریب کے اندر موجود ہوں گے دیگر اہم شخصیات کو بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مختلف کمپنیز ہیں جو اس معاہدے کے اندر شریک ہیں ان کمپنیز کے نمائندوں کی جانب سے اس معاہدے کو دیکھا جا رہا ہے اس پر دستخط کیے جا چکے ہیں اور اب یہ دستاویزات مختلف کمپنیز جو ہیں ایک دوسرے کے حوالے کرتی ہوئے میں دکھائی دے رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کو آپ اس معاہدے پر دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں جن کا آزمی یہ ہے منچور میں بھی شامل تھا پی ٹی آئی کے کہ جب پاکستان میں پی ٹی آئی کے حکومت آ جائے گی تو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جا سکے اور ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی نے موجودہ گرمنٹ سنبھالی موجودہ حکومت سنبھالی اقتدار سنبھالا تو اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ زموحالی کا آشکار تھی براہ راستی مناظر ہیں پی ایم آئو سے وزیراعظم عصد اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین ang来 Jacare شکر راستی ربنااً کا نظر ہے ڈیویکی چین پاکستان بروز شکریڈ دیکھیں اس خمالے پاکستانوں کے لئے روح وقت کا جانت دیکھیں اسے حیار سے موطفظ عمید وحوالو شکریہ جانت کرنے کے لئے جانتیٰ یعنی فرمید کسیم بنات سے اگرہ سیکھارا آمنی تو مجھے اس پاس چینے کا منا شکریہ اور خوبصور مجھے آمنی اب خواتین حضرات پہلے تو مجھے یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ وہ چائنیز بولتے ہیں ہم اردو بولتے ہیں انگریزی میں ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں اپنی میری ریکویسٹ آگے سے یہ ہے کہ ہم بھی اردو میں کنڈکٹ کر رہے ہیں ہم کیا ضرور ہم انگریزی بولنے لگے ہو ہیں یہاں ہمارے لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم انگریزی بول رہے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی اگر آپ انٹرپٹر وہ اردو بولنے والے بھی ہیں تو ضرور ہی نہیں کہ ہم انگریزی میں ساری اپنی کنڈکٹ کریں آہ میں محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں آج یہ بہت بڑی پختونخواہ کے لیے پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا یہ ایک مائلسٹون ہے لیکن پختونخواہ کے لیے بہت بڑا مائلسٹون اس لیے کہ جو رشا کہی کہ یہ جو آپ آپ انڈسٹرل زون بنا رہے ہیں یہ موقع دے گا پختونخواہ کے لوگوں کو کہ وہاں بھی انڈسٹری لگے ادھر بھی لوگوں کو نوکریہ ملے میں ابھی یو این کی ایک سروے دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے نظر آیا کہ سب سے زیادہ جو اس وقت ہیومن ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اور غربت کم ہو رہی ہے وہ پختونخواہ میں ہیں لیکن سب سے کم ایمپلائیمنٹ کے لیے جگہ ہیں سو لوگ باہر جا کے ایمپلائیمنٹ کے لیے کوئی میڈلیز جا رہا ہے اور کراچی میں جا کے ایمپلائیمنٹ لیتے ہیں اور شہروں میں جاتے ہیں لیکن پختونخواہ میں ایمپلائیمنٹ نہیں ہے تو یہ بہت ضروری تھا کہ پہلا ایک انڈسٹریل زون وہاں بنے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ جو چار انڈسٹریل زون سی پیک کے نیچے جو فائدہ فیصلہ ہوا تھا اس میں پہلی جو سب سے تیزی سے آگے بڑی ہے وہ ہے رشا کی کی انڈسٹریل زون اس کا مجھے تو خوشی یہ ہے کہ یہ اب موقع ملے گا پختونخواہ کے لوگوں کو خیبر پختونخواہ میں رہ کے نوکریاں لینا میرا تو یہ انٹریسٹ ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے اپنے گھر سے دور اپنے بیوی بچوں کو دور چھوڑ کے جانا اور کتنی کتنی دیر تک دور رہنا اور یہ انشاءاللہ جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہ جو رشا کی کا یہ جو انڈسٹریل زون ہے ماشاءاللہ یہ اگر یہ اسی طرح جو حوانستان میں پیس ٹاکس چل رہی ہیں طالبان کی اور گورنمنٹ کی اور بہت بڑی یہ بھی اچیومنٹ ہے جس پہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم نے بڑی کوشش کی اس کے لیے کہ یہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور وہاں امن آئے اور اگر وہاں امن آ جاتا ہے تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا پوری کنیکٹیوٹی یہاں سے ہو جائے گی سینٹرل ایشیا تک اس بیکستان کا بھی وائس پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے ان سے میری بات ہوئی وہ بڑی سیریسلی اب ایک ریلوے مزار شریف سے سیدھا پشاور تک آئے گا اور ایمل ون جو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلوے کا پروجیکٹ ہے جو بہت پہلے بننا چاہیے تھا یہ جو تیزی سے جو چائنہ سے جو چائنہ کے ساتھ مل کے وہ بھی سی پیک میں ہیں کراچی سے لاہور آٹھ گھنٹے میں پہنچ جائے گی اور پھر دھائی گھنٹے میں اسلام آباد پنڈی پہنچے گی اس سے بلکل ریولوشنائز ہو جائے گی ریل ٹرائول اور اس کی وجہ سے ہماری کار کو سب چیزوں میں فرق پڑ جائے گا ease of doing business cost of doing business سب چینج آ جائے گا اور پھر جو connectivity اگر وہاں سے یہ جو اب بات ہو رہی ہے اس بیکستان سے ریلوے کی connectivity افغارستان کے ذریعے پاکستان سے تو یہ سارا جو علاقہ ہے اس کی چینج ہونے والا ہے اور انشاءاللہ یہ جو 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 ہماری strategic location ہے پاکستان کی اس کا پوری طرح اس ملک کو فائدہ ہوگا اور پختون خواہ جو کے اور خاص طور پر قبائلی علاقہ جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں آہ war on terror میں جو سب سے زیادہ آہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ جو اب آہ 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 رشا کہی اور یہ جو connectivity اور یہ جو train اور یہ آہ افغانستان میں امن آ جائے تو یہ اس یہ علاقے کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہمارا interest یہ ہے نوجوان عبادی ہے پاکستان کی ان کو نوکریہ ملیں گی اور آہ خوشحالی آئے گی تو آہ میں پاکستان کے لئے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارا اب اگلا phase ہے وہ industrialization کا ہے پاکستان de-industrialize ہوتا گیا ہے سکسٹیز کے اندر بڑی تیزی سے ہم انڈسٹلائز ہو رہے تھے پھر نیشنلائزیشن ہو گئی اس نے ہمیں روک دیا پھر اس کے بعد وہ محولی نہیں بنائے انڈسٹلائزیشن کا ٹریڈنگ ملک بن گیا اور ہم ایکسپورٹس ہماری نہ ہونے کے برابر ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ہمارے سے دس کو نہ زیادہ ایکسپورٹس ہیں تو انڈسٹلائزیشن ہے اگلا راستہ اور اس لیے چائنہ کا ہمیں بہت فائدہ ہے چائنہ سے انڈسٹری ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے جس طرح جتنی ہم انڈسٹل زونز بناتے جائیں گے ہم اٹریکٹ کریں گے چائنیز انڈسٹری کیونکہ وہاں لیبر کاؤس بہت بڑھ چکے ہیں ہمارے ملک میں اس کے مقابلے میں بڑی اٹریکٹف کنڈیشنز ہیں ہم نے اب پوری پوری طرح انسینٹیوائز کرنا ہے انڈسٹری کو اپنی انڈسٹری کو بھی اور باہر سے بھی خاص طور پر چائنہ سے جو انڈسٹری ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے یہ جو بھی آج کانٹریکٹ ہوئے اب دونوں پارٹیز کو میں مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ شروعات ہیں آگے پروگریس پاکستان کی بھی اور کے پی کی بھی شکریہ رشکری خصوص اقتصادی زون کی ڈیولپمنٹ کے لیے معاہدہ تیپ آ گیا ہے اسی معاہدے کی تقریب پی ایم ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان اسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اظہار خیال کر رہے تھے انہیں نے مبارک بات دی ہے کے پی کے عوام کو اور کہا یہ ہے کہ یہ خیبر پختون خواہ کے لیے ایک بڑا مائل سٹون ہے خیبر پختون خواہ میں انڈسٹری لگے گی اور وہاں کے لوگوں کو وہیں پر روزگار ملے گا پہلے لوگوں کو ملک کے دیگر علاقوں میں جانا پڑتا تھا اپنی فاملیز کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک کا سفر اختیار کرنا پڑتا تھا لیکن اب یہاں پر معاشی ترقی ہوگی انڈسٹری لگے گی اور خیبر پختون خواہ کے لوگوں کو نوکریوں کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا انٹرا افغان مذاکرات کا بھی ذکر کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اس طوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کے کروانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کا ان میں ہاتھ ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پورے خطے میں آمن ہو آمن ہوگا تب ہی اس خطے میں خوشحالی ممکن ہے